وہ سرورِ کشورِ رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے بلئے تھے اصلاحمن اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم حضور سرورد و عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جو واقعات اور علماء کرام کے اس حوالے سے جو علمی نکات تھے ان کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تقریباً مکمل واقعات جو آسمانوں پر جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے جنت اور دوزک کے مشہدات کرنے کے حوالے سے تھے وہ سن چکے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر سے ہی حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد صدرت المنتحہ پر جانے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد رات کے مختصر حصے میں واپس زمین پر تشریف لے آئے اور سیدتنا امہ ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے جہاں سے میراج کی ابتداء ہوئی تھی وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور رات کا حصہ ابھی باقی ہی تھا رات ابھی موجود ہی تھی میراج کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کو جو میراج ہوئی اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں کیا کیا اس کے اندر فوائد تھے اس میں سے کچھ باتیں ہم نے اپنے سلسلوں کے اندر بیان کی تھی میراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ چونکہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو موجزہ ہے اور عمومی طور پر ایسا واقعہ ہوتا نہیں اور انسان کی قدرت کے اندر یہ نہیں ہے تو اس واقعے کے اندر ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے مومین صادق اور منافقین اور کفار کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مومین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے جب اس کے سامنے اس کے نبی رحمت اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کو بیان کر دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے پاس غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں جب اس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں تو اس صورت میں مومین صادق جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے اور جو کفار ہیں مشرقین تھے جو منافقین ہیں وہ حضور علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی تقذیب کرنے والے تھے تو میراج کے واقعے میں ایک بات یہ بھی ظاہر ہو کر سامنے آئی کہ جہاں اس واقعے کی اور حکمتیں ہیں ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ بہت سارے صحبہ اکرام علیہ وآلہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے ان کا ایمان اور پختہ ہوا اور مومینوں کے سامنے ان کی جو حضور علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی تھی ان کی جو حضور علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور زیادہ ظاہر ہوئی تو میراج کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سیدتنا امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے جب صبح ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنا تھا جیسا کہ سیدتنا امہانی رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے تمام واقعات مجھے بتائے اور اس کے بعد آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ قَوْمِ قُرَيش فَأَخْبِرُهُمْ کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں قوم قریش کے پاس جاؤں اور ان کو جا کر تمام واقعی کے خبر دوں تو سیدتنا امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم پکڑا اور انہیں قسم دے کے کہا کہ آپ اس بات کو کفار قریش کے سامنے بیان نہ کریں کیونکہ آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو وہ آپ کو جھٹ لائیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دامن ان سے چھوڑایا اور آپ کفار قریش کے درمیان آئے اور آ کر ان کے سامنے ساری باتوں کو بیان کیا کہ میں رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس گیا پھر وہاں سے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور تمام اجائبات کو دیکھ کر میں دوبارہ رات کے مختصر حصے میں دنیا میں واپس آ گیا یعنی زمین پر واپس آ گیا اب یہاں کفار قریش نے کیا معاملہ کیا اس کو بھی انشاءاللہ تبارک وطالعہ بیان کریں گے لیکن اس سے قبل کہ جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی اور اس امت میں یعنی انبیاء کرام علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں انسانوں میں سب سے جو افضل ہستی ہیں یعنی سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے جب اس بات کو کفار قریش نے اس نیت سے بیان کیا کہ جب آپ کے سامنے ہم اس بات کو بیان کریں گے تو صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ یقیناً اس بات کو جھٹلائیں گے یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ ایسی محیر العقول بات جو عام طور پر وقوع پذیر ہونا جس کا ممکن نہیں جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی کہ بیت المقدس مسجد اقصہ جس کا فاصلہ اس وقت کے اعتبار سے یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا اس وقت کے اعتبار سے دو مہینے کا تھا آنے جانے کا جب حضور علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصہ بھی میں دیکھایا ہوں تو جب یہ بات صدی کے اکبر کے سامنے بیان کی جائے گی تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ اس بات کو جھٹلائیں گے اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں شاید اس سے دور ہو جائیں گے لیکن جب صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو بالکل سچ اور حق بیان فرما رہے ہیں اور میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی تصدیق کیا حضور علیہ السلام تو ہمیں روزانہ آئے دن آسمانوں کی خبریں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف یہ بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے تو ہم اس بات میں جب حضور علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر اس بات کے اندر تصدیق کرنے میں ہمیں کیا آ رہے ہیں حضور علیہ السلام اگر یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو سچ اور حق بیان فرما رہے ہیں اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی پختگی معلوم ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی بات کے اوپر کس قدر اعتماد تھا یہی معاملہ دیگر صحبہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ بھی تھا کہ اسی وجہ سے صحبہ اکرام علیہ مردوان کے تقریباً چالیس کے قریب صحبہ اکرام علیہ مردوان سے میراج کا واقعہ علماء نے بیان کیا ہے تو سب کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام اس واقعے کو ماننے والے اور حضور علیہ السلام کی بات پر مکمل اعتماد کرنے والے تھے اور یہی مومن صادق کی نشانی ہے اور میراج کی ایک حکمت بھی یہ ہے کہ جس سے صحبہ اکرام علیہ مردوان کے ایمان پختہ ہوئے اور جو صحبہ اکرام علیہ مردوان کے طریقے کار پر چلنے والے ہیں ان کے ایمان بھی پختہ ہوئے تو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مختصر حصے میں سیدتنا امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ میراج کی ابتدا ہوئی کہ وہاں سے حضور علیہ السلام کو اولاً آپ علیہ السلام حتیم کعبہ کے اندر تشریف لے کر آئے حرم کے اندر آئے وہاں سے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا زمزم سے اسے دھویا گیا پھر اسے سیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو براغ پر سوار کر کے مسجد اقصہ لے جائے گیا وہاں آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کی انبیاء اکرام علیہ السلام اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے حضور علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو سن کر اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام یہ تمام انبیاء کرام علیہ مسلم میں سب سے افضل ہیں پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ سے جو پہاڑی موجود ہے چٹان موجود ہے جس کو سخرہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو اس سخرہ یعنی چٹان سے حضور علیہ السلام آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے وہاں سے حضور علیہ السلام ہر ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ مسلم سے ملاقات اور ان سے گفتو شنید کرنے کے بعد ان سے سلام کرنے کے بعد ان کی مرحبہ وصول کرنے کے بعد ساتھ آسمان پر آپ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی پھر اس کے بعد آپ صدرت المنتحہ پہنچیں وہاں آپ نے فرشتوں کو دیکھا اس سے پہلے آپ بیت المعمور میں تشریف لے کر گئے جہاں پر آپ نے فرشتوں کی امامت کی یہ تمام معاملات ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک وطالعہ چونکہ مکان سے پاک ہے تو لا مکان میں اللہ تبارک وطالعہ سے حضور علیہ السلام نے ملاقات کی وہاں گفتگو ہوئی اور یہ تمام کے تمام معاملات تے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے کر آئے تو صحبہ کرام علیہ وردوان نے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے کہ جب اس بات کو میں کفار قریش کے سامنے بیان کروں گا تو کفار قریش جو ہے وہ جھٹلائیں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت عرض کی تھی کہ صدیق اکبر آپ کی تصدیق کریں گے یعنی دیگر افراد بھلے کفار آپ کو جھٹلاتے رہیں لیکن صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جو آپ کی تصدیق کریں گے تو میراج کے واقعے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر فضائل و کمالہ ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ صحبہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اور کامل ایمان لانے والے تھے اور ان تمام میں سب سے زیادہ جو ایمان مضبوط تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا اس لئے فوری طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صیرت پر چلتے ہوئے جب اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنیں تو فوری طور پر اس کی تصدیق اللہ تبارک وآلہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ موجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عام طور پر وقو پذیر نہیں ہوتا یعنی جس کا عادتاً واقع ہونا یہ محال ہوتا ہے کوئی نبی علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کریں اور اپنی نبوت کے دعویٰ پر وہ کوئی دلیل پیش کریں اور ایسی دلیل ہو کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو آجز کر دیں وہ بطور چیلنج ہو تو ایسی دلیل کو اسی بات کو موجزہ کہا جاتا ہے جو عام طور پر وقو پذیر نہیں ہوتی لیکن جب نبی علیہ السلام اس بات کو بیان کریں تو پھر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صیرت میں ہمیں اسی بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات کی تصدیق کریں اور ایمان نام بھی اسی کا ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عز و جل سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے دوسری بات میراج کے حوالے سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تصدیق کی اور کفار نے تقذیب کی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو میراج ہوئی تھی یہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی یعنی یہ میراج روح کی نہیں تھی بلکہ جسم و روح دونوں کی تھی کیونکہ اگر یہ میراج روح کی ہو یا خواب میں کرائی گئی ہو تو پھر تو اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ خواب کے اندر تو یہ باتیں بہ آسانی پیش آ سکتی ہیں کہ بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے اور رات و رات ہی وہ مختلف معاملات خواب کے اندر دیکھتا رہتا ہے برسہ برس کے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ کفار کا اعتراض کرنا اور مومنین کا تصدیق کرنا اور ان کی تصدیق کا ایسا ہونا جس کو پسند کیا جائے یہ اس بات کی ایک دلیل ہے اور بھی دلائل ہیں اس پر یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج کروائی گئی وہ جسمانی میراج تھی وہ روح کی میراج نہیں تھی یعنی فقط روح کو لے جائے گیا ہو ایسا نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کی میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروائی گئی تھی اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت میں سے خصوصاً کل بروز قیامت ہمیں حصہ اتا فرمائے انشاءاللہ تبارک وآلہ کل کے آخری حصے کے اندر ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے سامنے جب اس واقعے کو بیان کیا تو ان کا انداز کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کس طریقے سے اپنی دعوے کو ثابت کیا انشاءاللہ تبارک وآلہ اس کو کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک وآلہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں اتا فرمائے آپ علیہ السلام کی شفقتیں اور رحمتیں اطاف فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آمین بجاہی نبی الامین